لاہور میں مرخی کا گوشت ایک بار پھر عوام کی پانچ سے باہر ہونے لگا ہے چار روز میں مرخی کا گوشت چالیس روپے مہنگا ہو کر چھ ساو روپے سے زائد میں فروخت ہونے لگا ہے موسمی سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھنے لگی ہیں تفصیلات جانیں گے ممائندہ جینن زلقنین رانہ سے جی زلقنین نوش کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں اور اگر چکن اور سبزیوں کی بات کریں تو ان کی قیمتوں میں بھی روزانہ کی بنیاد پر اضافہ دیکھا جا رہا ہے چکن کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ پانچ سو بیالیس روپے مقرر کیا گیا ہے لیکن عام مارکن میں چھ سو روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے اسی طرح سے اگر فارمی انڈوں کی بات کریں تو فارمی انڈے جو فی درجن ہیں وہ دو سو اٹھاسی روپے کے جو ہے وہ عام بازاروں میں مل رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو سبزیوں کی ریٹ بھی بہت زیادہ ہیں ادرک کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ ایک ہزار پیچھتر روپے ہے لیکن تیرہ سو روپے تک جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح سے اگر پیاز کی بات کریں تو پیاز کا سرکاری ریٹ بیاسی روپے ہے عام مارکن میں سو روپے ہے اور جو علو ہے اس کی سرکاری قیمت اٹھتر روپے ہے لیکن عام مارکن میں سو روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے تمارٹر کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ ایک سو دس روپے ہے لیکن عام مارکن میں ایک سو پچاس روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے اسی طرح سے جتنی بھی موسمی سبزیاں ہیں ان کی قیمتیں جو ہمیں ایک سو پچاس روپے سے زائد ہیں یہ سرکاری ریٹ ہی اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے شہری جو ہے پریشان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم عام بازاروں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ریٹ جو ہے وہ دگنے ہیں جس کی وجہ سے ان کی مشکلات مزید بڑھ رہی ہیں پرائیس کنٹول کمیٹیاں خاص طور پر بلکل بھی عام بازاروں میں دکھائی نہیں دیتی دکاندار من مانی قیمتوں پر جو ہے وہ سبزیاں چکن اور پھل جو ہے وہ بیچ رہے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے